یہ تو شہر کی بات ہے اب آپ کو نیشنل ہائیوے کی بات بتاتے ہیں جہاں پر سرکار نے خود خبر نشر ہونے کے بعد اس بات کا اشور لوگو کو کیا تھا کہ بیس نومبر تک ترقیاتی منصوبے کو مکمل کیا جائے گا اب آپ سمجھ رہے ہوں گے جناب یہ کون سا کام ہے جسے مکمل کرنا تھا تو وائلو سمتھن کوکرناگ نیشنل ہائیوے پہ ایک بریج بن رہا تھا جس کو لیکن عوام نے بھی احتجاج کیا ہم نے بھی خبر چلائی اور اس کے بعد انتظامی امور چلانے والے افسروں کی طرف سے یہ اشورنس دی گئی عوام کو کہ جناب آپ کوئی ہنگامہ نہ کریں آپ کوئی احتجاج نہ کریں بیس نومبر سے پہلے پہلے اس رکے پڑے کام کو مکمل کیا جائے گا اب بیس نومبر کا ہم دسمبر کے مہینے بھی انتظار کرتے رہے اور دسمبر آتے آتے اب آج کے دن جب ہم یہ خبر کر رہے ہیں تو مجھے بہت سارے لوگوں کی طرف سے وہاں سے کالز آئیں کہ جناب سرکار کا وعدہ تو ہم سرابی دیکھ رہے ہیں اور حالات بہتر نہیں ہیں ہم نے کہا جی ویڈیو بیجے تو ویڈیو آپ کے سامنے ہے کام صفر کے برابر ہے جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا اس کے بعد تھوڑی سی پیش رفت چکچ دنوں کے لیے ضرور دیکھنے کو ملی لیکن بعد میں انہیں پتہ لگا کہ کیمرہ کا آنک شاید ہٹ گیا ہے انہیں یاد نہیں ہے انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ دفتر جو ہے یہ ریویو کرتا ہے اور آج ہم نے سرکار کے کام کا ہی ریویو لیا پہلے ایک ریویو آپ کو بتایا کہ کیا ہوا اور اب وائلو بریج جو سمتن ککرناغ نیشنل ہائیوے پر ہے ابھی بھی تشنے تکمیل ہے سیدھے گراؤنڈ زیرو پر چلیں گے فیدہ حسین میرے ساتھ ہے فیدہ لاسٹن جب آپ ریپورٹ کر رہے تھے گراؤنڈ سے آپ کے ساتھ لوگ بھی تھے وہاں پر تو وعدہ کیا گیا اس کے بعد ایشورنس دی گئی جناب معاملہ تائپ آیا گیا کہ بیس تاریخ تک اس کو کسی بھی قیمت پر پورا کیا جائے تاکہ سردیاں آنے سے پہلے برم باری ہونے سے پہلے اس علاقے کو راحت مل سکے کیونکہ معاملہ یہ جو رستہ ہے یہ صرف چھوٹا گاؤں نہیں ہے بلکہ نیشنل آئی وے ہے آر پار لوگوں کو ملا رہا ہے لیکن آج جب آپ گراؤنڈ زیرو پر ہے تصویر کیا کچھ کہہ رہی ہے اور لوگوں کا موڈ کیا کچھ ہے دیکھیں شباک میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کا موڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا یہ کھل جو ہے عام طرف کے لیے بہال ہوگا لیکن ایسا لگ نہیں رہا ہے کیونکہ بیس نومبر کا ہیڈ لین جو ہے جو مقامی کونٹریکٹر ہے جو کوئی دام کیا گیا تھا ہمیں انفرسپنچر دمیٹڈ ہوئی گیا تھا جس کو یہ کہا گیا تھا کہ اس کو جل سے جلد آپ پائی تکمیل تک پہنچائے حالانکہ اس کے بعد جب انہوں نے جو ان کے ممتظمین ہے انہوں نے وعدہ دیا کہ بیس نومبر کو یہاں پہ گارڈر لگ جائیں گے صرف ایک گارڈر لگا ہے اور باقی گارڈر کب لگے گے یہ کہنا بڑا مشکل ہے لیکن ڈائیورشن جو ہے وہ ابھی بھی ویسا ہی ہے جس ڈائیورشن سے گاڑیا جو ہے انتناک سے چنکن ٹاپ یا یہاں سے ڈکس روم یا باقی علاقوں کو ملاتا ہے لیکن یہ کافی اہم پول ہے اور اس پول کو کیا نومبر کے مہینے میں ہی اب مکمل ماں کی جگہ دیسمبر کے مہینے تک کیا اس کو پائی تکمیل تک پہنچا جائے گا یہ تو اب بہتر ہی جانتے ہیں جو یہاں پر انجینئرز ہیں کیونکہ کافی زیادہ ہے اس علاقے میں میں بتا دوں آپ کو مائنس ٹمپریچر ہے اور جب ہم نے آپ کو وہ ویجوالش دکھائیتے ہیں پھر سے میں ویجوالش دکھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ ایک جو ڈائیورشن ہے جہاں سے گاریوں کو گاریوں کا آنا اور جانا ہوتا ہے وہاں سے ہی اب لوگ جو ہے اس راستے کا استعمال کرتے ہیں لیکن نیشنل ہائیوے ایٹھارٹی جو ہے وہ صرف وعدے دے رہی ہے یہاں پر اور جو اس کا کنٹریکٹر ہے وہ کہی نہ کہی پہ صرف وعدے ہی دے رہا ہے لیکن اس کو پائی تکمیل تک پہنچانے میں وہ ابھی تک ناکام ہوا ہے ناکام ہم کیوں کہہ رہے ہیں ناکام ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ اب ایک مہینہ گزر گیا ہے جب ہم نے یہ جو سٹوری ہے یہ جو لوگوں کے مشکلات ہیں وہ ہم نے یہاں پر رکھے تھے جلہ انتظامیہ کے سامنے اور جلہ انتظامیہ بھی کافی متحرک ہے کیونکہ جلہ انتظامیہ بار بار اس حوالے سے اس پروجیکٹ کے حوالے سے میٹنگیں لے رہی ہے لیکن یہاں پر کیا کنٹریکٹر کی سسر افتاری سے یہ سب کچھ جو ہے لوگوں کو گگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ مقامی کنٹریکٹر جو ہے جس کا جس کھانڈے انفرسٹرکچر کو یہ کام سوپا گیا تھا ان کی شاید سسرف کاری کی وجہ سے یہ سب سامنے ہے لیکن کیا مقامی کنٹریکٹر تو اب کیا کیا ایڈمیسٹریشن نے کوئی بڑا فیصلہ اس میں لیا ہے کہ دیکھئے اگر وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں تو انہیں ٹائم باؤنڈ بنایا جائے لازٹ ٹائم بھی کہا گیا تھا اب جی ٹائم باؤنڈ بنایا گیا کر دیں گے جب ہم نے تھوڑی سی حلچل پیدا کی تو آپ نے کہا کہ ایک گارڈر تو ڈالا ہے دوسرا کب پڑے گا کسی کو نہیں پتا اور اوپر سلاپ کب آئے گی کسی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے تو کیا میں یہ سمجھوں کہ جب پریشر بڑھتا ہے تب جا کر حکومت کی نیند ٹوٹی ہے انتظامیاں مجبور ہوتی ہے عوام کو تھوڑا سا مطمئن کرنے کے لئے اور انہیں یہ لگتا ہے کہ چلیے اب شاید میڈیا بھول گیا تو عوام کو تو کسی بھی طریقے سے ہم نپٹائی دیں گے تو یہ کیا اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جب ہم پھر سے خبر کریں گے اور کل سے دوبارہ سے کام شروع ہونا ہے یہ تو تائی ہے دیکھیں اشباک جب ہم پہلی بار یہاں پر پہنچے تو تب ہم نے جو مقامی کونٹرکٹر ہے ان کے جو سی ایو ہے ان کو جب ہم نے رابطے میں لایا تو انہوں نے یقین دلایا کہ جلد سے جلد ہم اس کو جو ہے گارڈر لگا دیں گے کیونکہ اب صرف گارڈر کا کام ہے کیونکہ اس پر کلاپ نہیں ڈال لیا حالانکہ صرف گارڈر لگانے ہیں اوپر سے حالانکہ تھوڑا سا ہی کام بچا ہوا ہے کیونکہ جلدہ انتظام میں کافی پیچھے لگی ہو گئی ہے اور ان کا بھی جندہ کافی زیادہ اس پر چلتے ہیں بہت بہت چکی ہے کہ خدا اسے نمارسہ جائن کرنے کے لیے تو جناب تھی